السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مقتصر پیارے دوست و بزرگو ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول مانتے ہیں قرآن پاک کو مانتے ہیں اور ساری حدیثوں کو مانتے ہیں وہ اور لوگ جو صرف بخاری مانتے ہیں ہم سب مانتے ہیں جو رسول پاک اشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے مسند آمد میں ہے ہم تو رزاق میں ہے ابن ابی شعبہ میں ہے اسلب میں ہے نسائی میں جہاں رسول پاک کا اشاد ہے دلو جہاں سے جسے نہیں ماننا وہ کہتا ہے بخاری کو میں مانتا ہوں جسے بخاری کو نہیں ماننا کہتا ہے قرآن کو مانتا ہوں جسے قرآن پاک کو نہیں ماننا کہتا ہے بخاری کو مانتا ہوں جسے کچھ نہیں ماننا کہتا ہے حضور پاک نے کیا کام یہ ہاں کیا ہے صحبہ نے کیا ہے یہ ناماننے کے سو بہانے ہیں لیکن جسے ماننا ہے اس کو نور نظر آ جاتا ہے رسول پاک سے سکتا ہے اور یاد رکھیں دروش شیف ٹوٹے دل سے نہیں پڑنا چاہیے یہ ایک لائف سسٹم ہے یہ لائف سسٹم ہے پوری دنیا میں یہ آپ کا پرورام جا رہا ہے یہ آلات ہم ان کے موت آج روحانیت کسی کے موت آج روحانیت میں آلات کی ضرورت نہیں ہے آلات نہیں بھی تھے تب بھی روحانی سسٹم چلتا ہے یہاں سے آسمانوں کے پیچھے اور آسمانوں کے پیچھے زمین کے نیچے ہر بات سنائی دیتی تھی اب آنکھیں خراب ہو گئی دل خراب ہو گیا کان خراب ہو گیا زبان خراب ہو گئی سب کشتیا پانچا ہو گئی اللہ اب کک پلی ندا مسلمان کے اب ان حالات میں پیارے دوستوں پیارے بزرگوں میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں پیارے نبی کریم رفو رحیم علیہ السلام اسشاعت فرماتے ہیں جب تم پڑھتے ہو السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہو السلام علینا وعلا عباد اللہ السلام تو آقا کریم فرماتا ہے ازا کل تم اصحاب کل عبدی فی السماعی و بین اسماعی والرط جب تم یہ پڑھتے ہو السلام علینا وعلا عباد اللہ السلام اللہ کے بندے چاہے آسمانوں میں ہیں اللہ کے بندے چاہے زمین میں ہیں یہ اللہ کے بندے آسمان و زمین کے درمیان ہے تمہارا سلام پہنچ جاتے ہیں یہ صحیح بخاری حدیث ہے حدیث نمبر ہے آنٹ سو پینتیس now listen the translation of these words if you say this what's this السلام علینا if you say this then it will reach all the doorkies in heavens and between heaven and earth اللہ پاک فرماتا ہے جب تم پڑھتے ہو السلام علینا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت البرکاتہ اللہ کے بندے چاہے آسمان میں ہیں زمین میں ہیں اور in between heavens and earth تمہارا سلام پہنچ جاتے ہیں پھر گمرا آتے ہیں پڑھنے سے مسلمان یکین نہیں رہا نو بلی ونولی پرافر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کس پہ ہمارا ایمان فیت مضبوط ہونے چاہے first is the faith after faith the good deeds no faith no good deeds ایمان پہلے عمال بات جناب نے سرکارے کا نا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ارض کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مہتاج غریب ہوتا اندست ہوں پریشان آلو تو کوئی مجھے نسخہ ارساد فرمائیں نماز وہ پڑھتے تھے یہ پکی بات ہے اس دور میں منافق اور کافر نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ منافق بھی ڈڑھتے رہتے پڑھ ہی لیتے تھے پتہ لگ جب منافق ہے نماز وہ پڑھتے تھے لیکن یہ معاشی پریشانیاں کرے لو سسٹم میں ڈسٹرمس جو ہے یہ انسان کے ساتھ ساتھ ارض کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوں مصیبہ زیادہ ہوں پھر میں تین کام کرو پریشانیاں مصیبتیں تنگی معاشی تقالی سب ختم ہو جائے نمبر ایک جب اپنے گھر جاؤ جب اپنے گھر میں جاؤ کہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گھر والوں کو اور گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ مجھے سلام کرو صحابی نے تو نہیں پوچھا یا رسول اللہ صاحب تو ادھر بیٹھے ہوں گھر میں سلام کرو کیوں وہ جانتے ہیں جہاں کہیں سلام کرو مارے آقا سن لیتے تو یہ جو فیت ہے نا فیت believe is the soul of the deeds what we do if no faith no soul no deeds either evil or good deeds no deeds نمبر دو اللہ تعالیٰ حرماتا ہے یا ایو لذینا منو لا تتبیو خطوات الشیطان اے ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرو اللہ فرمائے سورت النور آیت نمبر ہے اکیس وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے شیطان کیا کہتا ہے کہتا ہے یا مرو بالفاخشا والمن کر وہ بے ہیائی اور بری بات کا حکم دیتا ہے وہ کہتا ہے والنٹائن ڈیڈ مناؤ کیون سا ڈے والنٹائن ڈیڈ مناؤ کون کہتا ہے شیطان یا مرو بالفاخشا مجھے ایک بات بتا دیں ایک بات بتا دیں anybody I don't want to nominate anyone کسی پرسن کے دروازے پر کوئی عباش لڑکا آجائے کہے اندر میری فرنڈ ہے میں ان کو پھول پیش کرنا چاہتا ہوں بچ کے جا سکتا ہے چاہے کتنا ہی ہونا غار کیوں نہ ہو اس کا سر پھار دے گا اس نے شیطان کو بیجا ہے جاؤ فلانے گھر جا کے فلانے کی بیٹی کو گھلاب کا پھول دے کر وہ انٹین نئی ڈیڈ منانے جائے ڈنڈا لے کے اس کو سر پھڑ دے کیوں اس گھر میں غیرت ہے حیاء ہے اور پیارے نبی کریم جسالللہ علیہ وآلہ 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 امین ببارک وسلم کی ذات پاک اشuct فرماتے ہیں صحیح کتابوں میں لکھا ہے سیاستی ابن ماجہ جب بندہ حلاق حلاقت کے دروازے پر چلا جاتا ہے تو اس کا ون بائی ون ون بائی ون کیسے سسلہ چلتا ہے نمبر ون اس کی شرم و حیاء نکل جاتی ہے ہلاکت کا سبا زلدت کا سبا مین زلدت نمبر دو جب حیاء اٹھ جاتی ہے کہرے لائی آ جاتا ہے جب کہرے لائی آ جاتا ہے دل سے امانت چھن جاتی ہے جب دل سے امانت چھن جاتی ہے تو وہ جو بے حیاء ہو گیا ہے وہ بددیانت ہو جاتا ہے چوریاں کرتا ہے خیانتیں کرتا ہے اور جب خیانت کرتا ہے دل سے رحمت نکل جاتی ہے جب رحمت نکل جاتی ہے وہ ملون ہو جاتا ہے اور جو ملون ہو جاتا ہے تو اس کی گردن سے اسلام کو کلادہ اتر جاتا ہے حدیث نمبر ہے چار ہزار چوون ابن ماجہ اپنی عظیم بزرگستیوں کا سنی ہے مصرد اعمت جلد تین سفہ دو سے کیسی حدیث نمبر چودہ دار پینتیس مصرم عبد الرزاق جلد گیارہ سفہ دو سو پچیس حدیث نمبر ہے بیس ساتی سو ستاسی اور مسکار شریف چھے دار اکسو بیس نمبر حدیث ہے آقا کریم صاحب سے ون بائی ون بیان فرمایا ون نمبر ون ارام امتی بی امت ابو بکر میری امت میں سب سے میرمان ابو بکر صدیق ہے نمبر دو میری امت میں قانون اور دین کے معاملے میں زبردست جو ہیں اور فروکی عظب ہیں اور بہترین قاضی جناب علی ہیں اور سب سے باہیا سوانِ غنی ہیں بہت بڑے مراز کے عالم زید بن ثابت ہیں بہت بڑے کاری عبی بن قاب ہیں حلال و ارام کا فرق جاننے والے ماز بن جبل ہیں فرما الولے کل امت امین ہر امت کا امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح خوبیاں بیان کی ہیں فلا میں یہ خوبی فلا میں یہ خوبی فلاں یہ خوبی فلاں یہ خوبی فلاں یہ خوبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آستان اکدس میں آرام فرما رہے ہیں تو نورانی پنڈری مبارک جس سے نور کی شوائن نکل رہی ہے گھر چک مگا رہا ہے مسکراتے ہیں تو دونوں دانتان دانت مبارک کے درمے سے نور چنچن کے نکلتا ہے جناب یہ سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے تو آپ ایز ایٹ اس جیس سے آپ تھے بیٹھے ہوئے جناب فروک یعظم رضی اللہ تشریف لائے آپ ویسے کے ویسے لیٹے رہے ہیں پنڈری مبارک اسے کپڑا ہٹا ہوا ہے اور نور کی شوائن نکل رہی ہیں مسکراتے ہیں یہاں سے نور کی شوائن نکل رہی ہیں اتنے میں عثمانِ گنی آگئے آپ اٹھ کے بیٹھ کے اور پنڈری مبارک پر کپڑا رکھ لیا ام المومنی سید عائشہ صدیقہ طیبہ طحرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ یہ سارا منزل ملازہ فرما رہی تھی ارز کے یا رسول اللہ علیہ وسلم اببادی ظہور آئے تو آپ ویسے کے ویسے آپ کی مراد فروک یعظم آئے تو ویسے کے ویسے جب عثمانِ گنی تشریف لائے تو فورا اپنی پنڈری مبارک ڈھاملی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گئے فرمایا سنو مومنوں کی امان عثمان وہ میرا امتی ہے جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اور مجھے یہ دھیان آیا اگر میں ایسے ہی رہا تو کہیں واپس نہ چلا جائے میں اس کو دیکھنا چاہتا وہ مجھے دیکھنا چاہتا یہ ہے حیاء حیاء ایمان کے ایک شعبہ ہے اِنَّ لَكُلِّ دِينُ خُلُقَا ہر دین میں خصوص ہوتی ہے وہ خُلق الاسلامی حیاء اسلام کے خصوصی حیاء جس میں حیاء نہیں اس میں کچھ نہیں حیاء بہت بڑی چیز دے حیاء آرہی ہوں نا چاہیے آدمی